سنسنی میں اب داستان ایک پورو ودھائک کے بندوق باز بیٹے کی یہ داستان ہے سرعام زمین پر قبضے کی سرعام غنڈا گردی کی اور خانون کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلنے کی ہنگامہ ہو رہا ہے پھر گولی چلنے کی آواز آتی پھر کوئی چلا رہا ہے پھر آواز آتی ہے آپ بیٹھائک ہیں تو فائرنگ کروائیں گے ہنگامے اور فائرنگ کی یہ تصویریں بیہار کے گیاں سے لے کی ہیں جہاں زمین پر قبضہ جمانے کے لیے پورو ودھائک شیو وچن سنگھ پوری تیاری کے ساتھ پہنچے تھے کئی گاڑیوں کا چتھا اور ہاتھوں میں بندوق لیے پوری فلمی سٹائل میں پورو ودھائک زمین پر ایمٹری مارتے ہیں لیکن پورو ودھائک کو لوگوں کی آکروش کا سامنا کرنا پڑا آروپ ہے کہ اسی دوران پورو ودھائک کی بیٹے نے وہاں موجود لوگوں پر گولی چلا دی گولی چلتے ہی وہاں موجود کانوالوں کا حصہ پھڑک گیا گرامینوں کو گر ہوتا دیکھ پورو ودھائک اور ان کے صحیحوں کی موقع سے فرار ہو گئی اس گھٹنا کے بعد پولیس نے طورت کاروائی کرتے ہوئے پورو ودھائک کے پتر شکتی یاداؤں کو چھاپے ماری کر گرفتار کر لیا ہے پولیس کی شروعاتی چانچ میں بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ زمین پر چبرن خبزے کا ماملہ ہے زمین کی مافی کو لے کے کچھ بیواد ہوا جس میں خیرن ہونے کے بعد آئی ہے اس میں ایک لیڈیو بھی آیا ہے جو اسٹا ہی بنایا گیا ہی کتی کی بارا اس میں دونوں پاکشوں کی طرف سے اپای ہزار چکوئی اور دونوں پاکشوں سے ایک ایک آدمی کی ارسٹنگ دی ہے اس میں پورو ودھائک جی کا بھی نام آ رہا ہے اور اس کے بیٹے کو بھی جو ابھی ہسٹال میں ہے پولیس اب رکشا مستا علاج ہو رہا ہے اس کو بھی انہوں نے لیا گیا ہے اور باقیوں کی گفتاری کے لیے سپوں پر چکوئے ہیں عالی آدھکاریوں کا کہنا ہے کہ اس ماملے میں خانون اپنا کام کر رہا ہے اور کسی بھی آروپی کو بخشن نہیں جائے گا چاہے وہ کتنا بھی رسوکتار کیوں نہ ہو گیا پولیس نے گھائل شکتی آدھو کو سرکاری اسپتال کے غیدی وارڈ میں علاج کے لیے بھانتی کرایا ہے حالانکہ پورو اپیدھائک ابھی پولیس کے گرفت سے دور ہے فرار ہو گئے جس کے گرفتاری کے لیے پولیس لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے اس خونی جھڑپ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے پورو اپیدھائک اور ان کے بیٹی کے ہونڈا گردی دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے سنسنی کے لیے پیورو ریپورٹ ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے